موسیقی مرسیہ پر ایک گفتگو کے ساتھ علی ادنان آپ کے سامنے حاضر ہے مرسیہ کا لفظ عربی لفظ رسا سے نکلا ہے جس کا مطلب کسی کی وفات کے بعد اس کا ذکر خیر کرنا ہے ہماری شائری ہمارے دین اور ہمارے ثقافت کے اندر مرسیہ کو ایک ایسی نظم کہا جاتا ہے جس میں کوئی علمناک واقعہ کوئی سانیہ کسی کی وفات یا کوئی بہت دکھ پری داستان یاد کی جائے مرسیہ کا مقصد صرف دکھ منانا نہیں ہے بلکہ یاد کرنا ہے ایک دکھی واقعے ایک سانے کو اور اسے سبق لینا ہے امانداری کا اپنے اصول پر کاربند رہنے کا سچائی کا بہادری کا شجاہت کا اور چاہے کچھ بھی ہو جائے اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں پر ڈٹے رہنا کھڑے رہنے کا یاد کرنے کا موقع یاد کرنے کا موقع ہے یہ مرسیہ کی محفل میں ایک علمناک واقعے کی یاد ہمیں بہت سبق دیتی ہے مرسیہ مجلس میں پڑا جاتا ہے مجلس آزا میں جہاں حسین کا ان کے رشتہ داروں کا ان کے دوستوں ان کے ساتھیوں کا ذکر ہوتا ہے ان کے اوپر جو ظلم ڈھایا گیا اس کا ذکر ہوتا ہے اور جو سبق انہوں نے آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ہمارے لیے چھوڑے ان سب ان اسباق کا ذکر کیا جاتا ہے یہ اکیلے میں کرنے کی بات نہیں یہ مل کر منانے کی بات ہے اور مرسیہ میں دو چیزیں الگ الگ شامل ہیں ایک طرف دکھ منایا جاتا ہے اس ظلم کا اس بہیمانہ ظلم کا اس پیاس کا اس دھوکے کا اس زیادتی کا اس ظلم کا جو اس دن کربلا میں ڈھایا گیا لیکن ساتھ ساتھ خوشی منائی جاتی ہے کہ ناصر مسلمانوں کے لیے بلکہ ساری آنے والی نسلوں کے لیے ہر دین ہر قوم کی نسلوں کے لیے ایک پیغام چھوڑ گئے کہ بہادری یوں کی جاتی ہے ایمان داری یوں کی جاتی ہے ایمان یوں قائم رکھا جاتا ہے کسی کے ساتھ سمجھوتا غلط بات پر نہیں کیا جاتا اپنے اصول پر انسان کیسے قائم رہتا ہے تو مرسیہ میں دکھ بھی ہے اور خوشی بھی ہے مسلمان کیا ہے مسلمان اور کافر میں ایک چھوٹا سا فرق ہے مسلمان اس زندگی کو حکیر جانتا ہے اور موت کے بعد جو زندگی ہے اس کا فکر کرتا ہے کافر اس زندگی کا فکر کرتا ہے موت کے بعد اس کو کوئی فکر نہیں کربلا میں کیا ہوا حسین ان کے ساتھ تھی شہید تو ہو گئے لیکن وہ تو چھوٹی دنیا تھی دنیاوی زندگی تھی اس کی ان کو پرواہ نہیں تھی لیکن انہوں نے جنت میں اپنے لیے اور اپنے ساتھیوں کے لیے ہمیشہ کے لیے ایک بہترین زندگی گیرنٹی کر لی اور جزید کے ساتھ کیا ہوا اس کے لیے پکا ہو گیا کہ وہ بچ تو گیا لیکن مرے گا تو صحیح اور مرنے کے بعد ہمیشہ دوزر کی آگ میں جلے گا اور مرسیہ کی یہی ایک پیاری خوبی ہے کہ اس میں دکھ اور خوشی ساتھ ساتھ ہیں اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ مسلمان وہ ہے جو عبدی زندگی کی قدر کرتا ہے اور کافر وہ ہے جو اس دنیاوی زندگی کے پیچھے بھاگتا ہے مولانا محمد علی جہر کی ایک بہت مشہور غزل ہے جس کا ایک شعر مسلمان ساری دنیا میں پڑھتے ہیں قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اس غزل میں صرف یہی خوبصورت شعر نہیں آئیے آپ کو ایک اور شعر بتاؤں جو پورا فلسفہ بیان کرتا ہے جو مرسیہ میں بتایا جاتا ہے اور شعر وہ یہ ہے دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد ہے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد سانیہ کربلا میں ہماری ابتدا ہوئی مسلمانوں کی یزید اور اس کے ساتھیوں کی انتہا ہوئی ان کی انتہا ساری زندگی دوزخ میں جلنا ہماری ابتدا مسلمانوں کے لیے ایک مشل راہ بن گئی وہ قربانی جو اس دن حسین اور حسین کے ساتھیوں نے دی اب ہم میں نے ذکر کیا مجلس آزا کا تو آپ کے سامنے ایک تصویر پیش کرتا ہوں لکھناو کی ایک مجلس آزا کی تاکہ دیکھئے کہ اس مجلس میں مرسیہ کیسے پڑھا جاتا تھا اب اگر آپ اس تصویر کو دیکھئے تو آپ اس کے دائیں جانب دیکھیں گے کہ کافی سارے علم پڑے ہیں علم کے ساتھ کچھ ایسے بروکیٹ کچھ ایسے کپڑے بھی لٹکے ہوتے ہیں جن پر رسائی کلام لکھا جاتا ہے کئی بار اس کے ساتھ اس مشک کا ایک ریپلکہ بھی لگایا جاتا ہے جو حضرت عباس بھرنے گئے تھے یہ عباس کا علم ہے جو محفلِ عذا میں ہمیشہ سجایا جاتا ہے پھر پرانے دور میں برراک بھی یہ وہ پرندہ ہے جس پر سواری کر کر حضور مراج پر گئے تھے شکل انسان کی جسم گھوڑے کا دم مور کی پر فرشتوں کے اور سواری حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کو بھی وہاں کھڑا کیا جاتا پھر ساتھ ذلجنا کا بھی مجسمہ کھڑا کیا جاتا پھر ایک تازیہ دیکھئے اس تصویر میں تازیہ کیا ہے امام حسین کے روزے کی لکڑی یا کاغذ سے بنی ہوئی ایک چھوٹی سی ریپلکہ پھر آپ دیکھئے کہ ممبر پر تھوڑا سا اونچے مرسیہ خان بیٹھا ہے اس کی بائیں جانب سامین بیٹھے ہیں جو مرسیہ سننے آئے ہیں اور اس کی دائیں جانب وہ لوگ بیٹھے ہیں جو پروفیشنل نوحہ خان ہیں جو پروفیشنل بین کرنے والے ہیں پھر آپ ایک مشلچی بھی دیکھیں گے جو ایک مشل اٹھا کر صرف مرسیہ خان کے چہرے پر روشنی ڈالتا ہے اور یہ ایک تصویر ہے کہ اس طرح پرانے زمانے میں مجلس آزا ہوتی تھی اور اب بھی گھروں میں اس میں سے کافی چیزیں پائی جاتی ہیں اب مرسیہ کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی عربی شائری کی ہے اور عربی شائری اسلام سے بھی زیادہ پرانی ہے عرب بات بھی کافیے میں کرتے تھے اور ان لوگوں کو شائری کی بے حد قدر تھی اب مرسیہ چار قسم کا ہوتا ہے پہلا مرسیہ وہ مرسیہ ہے جسے رسمی مرسیہ کہا جاتا ہے جہاں پر کسی بڑی ہستی کی وفات پر دکھ منایا جاتا ہے اس کی مثال علامہ اقبال کے مرسیہ عشق خون کی ہے جو انہوں نے کوین وکٹوریا کی وفات پر لکھا پھر جان ایلیا نے حکیم محمد سعید کی وفات پر بھی ایک رسمی مرسیہ لکھا دوسری قسم شخصی مرسیہ کی ہے جو آپ کسی ایسے شخص کی موت پر لکھتے ہیں جو آپ کے بہت قریب ہو اس طرح کا مرسیہ اصداللہ خان غالب نے لکھا جب ان کے بھانجے جنہوں نے ان کو اپنا بیٹا بھی بنایا تھا زین العابدین عارف فوت ہوئے اور الطاف حسین حالی نے لکھا جب غالب کا وصال ہوا تیسری قسم مرسیہ کی قومی مرسیہ ہے جس میں کسی قومی سانہے کا ذکر کیا جاتا ہے کسی ملک کو بانٹا جائے کسی ملک کے حصے پر قبضہ کیا جائے فیض کی غزل ہم کے ٹھہرے اجنبی کتنی ملاقاتوں کے بعد پھر بنیں گے آشنا کتنی مداراتوں کے بعد بھی ایک قومی مرسیہ ہے جو مشرقی پاکستان کے الگ ہونے کے وقت لکھا گیا سب سے اہم مرسیہ مذہبی مرسیہ ہے جو کسی مذہبی شخص کی وفات کے بارے میں لکھا جائے یہ مرسیہ وہ مرسیہ ہے جو بی بی فاطمہ نے حضور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پر لکھا جو حضرت علی نے بی بی فاطمہ کی وفات پر لکھا اور اب یہ وہ مرسیہ ہے جس میں کربلا کے سانہے کو یاد کیا جاتا ہے اس کو کربلائی مرسیہ کہنا بھی درست ہوگا بلکہ اب جب بھی کہیں مرسیہ کی بات ہوتی ہے اور مرسیہ کے ساتھ کولیفائر یعنی کہ شخصی یا قومی یا رسمی نہیں لگایا جاتا تو بات کربلائی مرسیہ کی ہی ہوتی ہے اب آئیے ذکر کریں پہلے کربلائی مرسیوں کی سانیہ کربلا کے بعد حضور کے خاندان کے جو لوگ بچ گئے ان کو یزید نے دمشق میں قید کیا کچھ عرصہ بعد جب رہائی ہوئی تو انہوں نے مدینہ کا روح کیا اور جب مدینہ کے قریب پہنچے تو امام زین العابدین نے ایک شخص جس کا نام بشیر بن جزلم تھا اس سے پوچھا کہ کیا تمہیں شائری آتی ہے اور پوچھا اس لیے کہ بشیر بن جزلم کے والد بہت بڑے شائر تھے اس نے کہا جی آتی ہے تو کہتے ہیں ہمارے سے پہلے مدینہ جاؤ اور وہاں جا کر لوگوں کو بتاؤ کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا تو انہوں نے جو نظم وہاں جا کر پڑھی وہ دنیا کا پہلا کربلائی مرسیہ بنی اس کے بعد بی بی زینب سغرا یعنی بی زینب کبرا کی چھوٹی بہن جنہیں ہم ام کلسوم بنت علی بھی کہتے ہیں انہوں نے بھی ایک مرسیہ پڑا جو دنیا کا دوسرا کربلائی مرسیہ بنا تو بشیر بن جزلم اور ام کلسوم بنت علی نے دنیا کے پہلے دو کربلائی مرسیہ لکھے اس کے بعد عربی میں ہمام بن غالب الفرزدک نے فارسی میں شیخ شادی شرازی نے اور اردو میں شیخ شجاود نوری نے بہت سے مرسیہ لکھے اور یوں مرسیہ کی روایت پوری دنیا میں شروع ہوئی جو علاقہ آج ہندوستان اور پاکستان ہے اس میں سب سے پہلے مرسیہ پندرویں صدی میں لکھا گیا دکن میں اس کے بعد جنوبی ہندوستان میں سولویں صدی میں مرسیہ لکھا اور پڑھا جانے لگا اس کے بعد شمالی ہندوستان میں اٹھارویں صدی کی ابتداء اوائل میں مرسیہ لکھا اور پڑھا جانے لگا اور اٹھارویں صدی کے وست اور آخر کے وقت یہ مرسیہ لکھناو آیا جہاں اس کی بے حد ترقی ہوئی اور بے حد رواج ہوا اور آج ہم جو مرسیہ سنتے پڑھتے ہیں وہ لکھناو کا مرسیہ ہے مرسیہ کے دس حصے ہیں اور یہ حصے میر مظفر حسین زمیر نے اسٹیبلش کیے تھے جو کہ میر دبیر کے استاد بھی تھے پہلا حصہ چہرہ ہے اس حصے میں اللہ سے دعا کی جاتی ہے اللہ کی تعریف کی جاتی ہے حضور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی جاتی ہے ان کی آل کی تعریف کی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے چہرے کے بعد سرابہ آتا ہے سرابے میں ہم امام حسین کی شکل ان کی بہادری ان کی وجاہت کا ذکر کرتے ہیں سرابے کے بعد رخصت آتی ہے کہ کب سب لوگ اپنے امام اپنے امیر سے اجازت لے کر اپنے رشتہ داروں اپنے دوستوں کو مل کر کربلا کی طرف روانہ ہوئے آمد اس میدان میں آنے کا نام ہے تو چہرہ سرابہ رخصت آمد اس کے بعد ایک عربی روایت ہے جسے رجز کہا جاتا ہے جہاں آ کر جنگ کرنے والا بہادر سپاہی اپنی اپنے آباؤ اجداد کی تعریف کرتا ہے اس کے بعد ماجرہ آتا ہے جس میں وہ قصہ بتایا جاتا ہے جو پہلے ہوا جس کی وجہ سے آج جنگ ہوئی ماجرے کے بعد رزم یا جنگ آتا ہے جس میں کربلا کی جنگ بیان کی جاتی ہے اور پھر شہادت آتی ہے شہادت کے بعد بین آتا ہے جہاں دکھ کیا جاتا ہے اس بہیمانہ ظلم اور ستم کا جو اس دن وہاں پر ڈھایا گیا اور اس کے بعد اللہ سے دعا کی جاتی ہے کہ آج ہم سب کو ماف کرے ان شہیدوں کے صدقے جنہوں نے اللہ کی خاطر اپنی جان اپنا سب کچھ لٹا دیا مرسیہ میں دو قسم کے جذبات پیان کیے جاتے ہیں ایک موبکی اور ایک غیر موبکی موبکی جذبات دکھ افسوس کے جذبات ہیں جبکہ غیر موبکی خوشی کے جذبات ہیں اور یہ ذکر میں نے پہلے بھی کیا تھا کہ مرسیہ میں دکھ بھی ہے اور خوشی بھی ہے اور موبکی اور غیر موبکی اجزاء مرسیہ کی اس خوبی کو آگے کرتے ہیں اب لکھناو میں چار بڑی ہستیاں ہیں جنہوں نے مرسیہ کو ترقی دی اور اس کو یوں رائج کیا کہ وہ ہماری ثقافت کا ہمارے دین کا ہماری موسیقی کا ہماری شائری کا ہماری مجالس کا ایک ایسا حصہ بن گیا جو کبھی ختم نہیں ہوگا ان چار لوگوں کے نام ہیں میر مظفر حسین زمیر جنہوں نے مرسیہ کے دس حصے وضع کیے تھے ان کے شاگرد مرزا سلامت علی دبیر پھر میر مستحسن خلیق اور ان کے بیٹے میر ببر علی انیس ان چار لوگوں نے مرسیہ کو جو شکل دی اس کو جو مقبولیت دی اس کی وجہ سے ان کا نام ہمیشہ مرسیہ کے ساتھ جڑا رہے گا اور جو بھی مرسیہ کہے گا ان کے مرسیہ کا اثر اس کے مرسیہ میں ہمیشہ نظر آئے گا اپنے مرسیہ کے بارے میں خود ضمیر کیا کہتے ہیں جس سال لکھے وصف یہ ہمشکل نبی کے سن بارہ سو انچاس تھے ہجری نبوی کے آگے تو یہ انداز سنے تھے نہ کسی کے اب سب یہ مقلد ہوئے اس طرز نبی کے دس میں کہوں سو میں کہوں یہ ورد ہے میرا جو جو کہے اس طرز میں شاگرد ہے میرا اور بے شک جو مرسیہ کہے گا وہ شاگرد ضمیر کا ہوگا ہم نے لکھناو کے چار بڑے مرسیہ نگاروں کا ذکر کیا لیکن یہ زیادتی ہوگی کہ ہم لالا چھنو لال کا ذکر نہ کریں یہ تھے تو ہندو کچھ روایتوں کے مطابق بعد میں مسلمان بھی ہوئے لیکن تھے یہ عاشق حسین ان کو ہم مرزا دلگیر ترب لکھنوی کے نام سے یاد کرتے ہیں انہوں نے شروع میں روانوی غزلیات کہیں رسمی شاعری کی لیکن جب حسین کا عشق پایا تو نشات باگ کے ساتھ والی موتی جھیل میں اپنا سارا کلام ڈبو دیا اور اس کے بعد پیہ در پیہ مرسیے لکھے حتیٰ کہ ان کے مرسیوں کے سات والیوم چھپے اور آج تک جانے جاتے ہیں ایک بڑا مشہور مرسیہ ہے گھبرائے گی زینب گھبرائے گی زینب بھائیہ تمہیں گھر جا کے کہاں پائے گی زینب یہ بھی لالا چھنو لال کا لکھا ہوا مرسیہ ہے جس مرسیہ کو لکھناو میں مقبولیت حاصل ہوئی اس کو ہم کلاسی کی مرسیہ کہتے ہیں اور اس مرسیہ میں مبکی اجزاء پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے اور غیر مبکی پر نہیں اس کے دو بڑے لکھنے والے میر ببر علی انیس اور مرزا سلامت دبیر ہیں بعد میں جو مرسیہ مقبول ہوا اسے ہم جدید مرسیہ کہتے ہیں اور اس میں مبکی کی بجائے غیر مبکی اجزاء پر توجہ دی جاتی ہے اور اس میں توجہ دی جاتی ہے اس سبق پر جو ہم سانیہ کربلا سے سیکھ سکتے ہیں اس کا مقصد ہوتا ہے ہمارے اندر جوش ولولہ ہمت اور بہادری پیدا کرنا تاکہ ہم ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں اور حسین اور ان کے ساتھیوں کی بہادری اور شجاعت کو اپنے سامنے ایک نمونہ رکھ کر خود بھی بہادری اور شجاعت دکھائیں جس طرح کلاسیکی مرسیہ کے دو بڑے نام دبیر اور انیس تھے اسی طرح جدید مرسیہ کے بھی دو بڑے نام ہیں جوش ملی آبادی اور جمیل مظہری جوش ملی آبادی نے جو مرسیہ لکھے وہ صرف مجالس کے لیے نہیں تھے ان کے مرسیوں نے برے صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں میں ہندووں میں اور دوسرے لوگوں میں وہ بہادری پیدا کی وہ ولولہ پیدا کیا وہ جوش پیدا کیا کہ وہ انگریزوں سے لڑ مرنے کو تیار ہو گئے اور انہیں اس ملک اس خطے سے باہر نکال دیا آج ہم پاکستان میں آزاد بیٹھے ہیں لیکن اس آزادی کا سہرہ بھی حسین اور حسین کے ساتھیوں کو جاتا ہے کہ ان کی بہادری کو اپنے سامنے رکھ کر ہم بہادر ہوئے ان کی شجاہت کو سامنے رکھ کر ہم شجاہ ہوئے اور ان کے نقش قدم پر چل کر ہم نے اپنے آپ کو انگریزوں سے آزاد کیا امراض یہ فسانہ اے آہو فغانہ پوچھ دو دن کی زندگی کا غم اینو آنہ پوچھ کیا کیا حیات ارز کی ہیں تلخیانہ پوچھ کس درجہ ہولناک ہے یہ داستانہ پوچھ تفصیل سے کہوں تو فلک کانپنے لگے دوزخ بھی فرت شرم سے مو ڈھاپنے لگے ہاں ہاں وہ رات دہشتو بی مور جا کی رات افسون جاکنی او تلس میں قضا کی رات لبتش نگانے ذریت مصطفیٰ کی رات جو حشر سے عظیم تھی وہ کربلا کی رات شبیر نے حیات کا انواں بنا دیا اس رات کو بھی مہر درخشاں بنا دیا تاریخ دے رہی ہے یہ آواز دم بدم دشتے سبا تو عظم ہے دشتے بلاو غم سبرِ مسیحو جرتِ سقرات کی قسم اس راہ میں ہے صرف ایک انسان کا قدم جس کی رگوں میں آتشِ بدرو ہنین ہے جس سورما کا اسمِ گرامی حسین ہے جو صاحبِ مزاجِ نبوت تھا وہ حسین جو وارثِ زمیرِ رسالت تھا وہ حسین جو خلوتی شاہدِ قدرت تھا وہ حسین جس کا وجود فخرِ مشیت تھا وہ حسین سانچے میں ڈھالنے کے لیے کائنات کو جو طولتا تھا نو کے مجا پر حیات کو جو ایک نشانِ تشنا دہانی تھا وہ حسین کیتی پہ ارشکی جو نشانی تھا وہ حسین جو خلد کا امیرِ جوانی تھا وہ حسین جو ایک سنِ جدید کا بانی تھا وہ حسین جس کا لہو تلات میں پنہا لیے ہوئے ہر بوند میں تھا نوح کا طوفاں لیے ہوئے جو کاروانِ عظم کا رہبر تھا وہ حسین خود اپنے خون کا جو شناور تھا وہ حسین ایک دینِ تازہ کا جو پیمبر تھا وہ حسین جو کربلا کا داورِ محشر تھا وہ حسین جس کی نظر پہ شیوہِ حق کا مدار تھا جو روحِ انقلاب کا پروردگار تھا ہاں اب بھی جو بنارہِ عظمت ہے وہ حسین جس کی نگاہ مرگِ حکومت ہے وہ حسین اب بھی جو مہوِ در سے بغاوت ہے وہ حسین آدم کی جو دلیلِ شرافت ہے وہ حسین واحد جو ایک نمونہ ہے زبہِ عظیم کا شاہد ہے جو خدا کے مزاقِ سلیم کا تو اور تیرے حلق پر تلوار ہائے ہائے زنجیر اور عابدِ بیمار ہائے ہائے زینب کا سر کھلے سرِ بازار ہائے ہائے سر تیرا اور یزید کا دربار ہائے ہائے انسان اس طرحاں اتر آئے اناد پر لانت خدا کی حشر تک ابنِ زیاد پر لانت خدا کی حشر تک ابنِ زیاد پر تُدھ سا شہید کون ہے عالم میں اے حسین تُو ہے ہر ایک دیدہِ پرنم میں اے حسین زہاد ہی نہیں ہے تیرے غم میں اے حسین ہم رند بھی ہیں حلقہِ ماتم میں اے حسین آزاد جو خیال میں ہیں اور کلام میں وہ بھی اسیر ہیں تیری ظلفوں کے دام میں مجروب پھر ہے عدل و مساوات کا شیار اس بیسوی صدی میں ہے پھر طرفہ انتشار پھر نائبِ یزید ہیں دنیا کے شہریار پھر کربلائے نو سے ہے نوے بشر دو چار اے زندگی جلالِ شائعِ مشرقین دے اس تازہ کربلہ کو بھی عزمِ حسین دے بل کھا رہے ہیں دہر میں پھر سیم و ذر کے ناگ گونجے ہوئے ہیں گمبدِ گردہ میں غم کے راگ پھر موت رخشِ زیست کی تھامے ہوئے باگ تا آسمان بلندہو اے زندگی کی آگ فتنے کو اپنی آنچ کے جھولے میں جھونک دے ہاں پھونک دے قبائے امارت کو پھونک دے ہاں پھونک دے قبائے امارت کو پھونک دے اے دوستو فرات کے پانی کا واسطہ آلِ نبی کی تشنا دہانی کا واسطہ شبیر کے لہو کی روانی کا واسطہ اکبر کی نا تمام جوانی کا واسطہ بڑتی ہوئی جوان امنگوں سے کام لو ہاں تھام لو حسین کے دامن کو تھام لو ہاں تھام لو حسین کے دامن کو تھام لو تاخیر کا یہ وقت نہیں ہے دلاورو آواز دے رہا ہے زمانہ بڑھو بڑھو ایسے میں باڑ پر ہے جوانی بڑھے چلو گرجو مثال راد گرج کر برس پڑو ہاں زخم خردہ شیر کی دہکار دوستو جھنکار زلفقار کی جھنکار دوستو جھنکار زلفقار کی جھنکار دوستو اے حاملانِ آتشِ سوزاں بڑھے چلو اے پیروانِ شاہِ شہیدان بڑھے چلو اے فاتحانِ سرسر و طوفان بڑھے چلو اے صاحبانِ حمدِ یزدان بڑھے چلو تلوار شمرِ اصر کے سینے میں بھونک دو ہاں جھنک دو یزید کو دوزخ میں جھنک دو ہاں جھنک دو یزید کو دوزخ میں جھنک دو اے جانشینِ حیدرِ قرارِ المدد اے منچلوں کے قافلہ سالار المدد اے عمرِ حق کی گرمیِ بازار المدد اے جن سے زندگی کے خریدار المدد دنیا تیری نظیرِ شہادت لیے ہوئے اب تک کھڑی ہے شم میں ہدایت لیے ہوئے